بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم گرمی بہت زیادہ شدت اختیار کرتی جا رہی ہے اور پچھلے دنوں جو ہیٹ وے کا سپیل آیا ہے ہمارے بہاولپور کا جو ٹمپریچر تھا فورٹی نائن سے فیفٹی ڈیگری سینٹی گریڈ تک جا پہنچا تھا سپیل جو ہے وہ گزر چکا ہے ایک ہیٹ وے کا اور جو ویدر فورکاسٹ کے مطابق مزید دو سپیل اور ابھی باقی ہیں گرمی کے اتنی شدید گرمی میں ہم نے اپنے جو پلانٹس ہیں خاص کر جو ہوم گارڈنگ ہے یا کچن گارڈنگ ہے اس میں ہمارے جو پلانٹس ہیں بے شک ویجی ٹیبل پلانٹس ہیں یا فلاورنگ پلانٹ ہیں تو ان کو ہم نے کس طرح سے گرمی سے بچانا ہے اس کے لیے چند ٹپس ہیں جو میں آپ دوستوں کے ساتھ ابھی شیئر کرنے والا ہوں اس میں ایک ٹپ تو ایسی ہے جو میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا جس سے آپ کے جو پوٹس ہیں جو گروئنگ بیگ ہیں یا کلے پوٹ ہیں یا پلاسٹک کے گملے بھی اگر آپ استعمال کر رہے ہیں پوٹ استعمال کر رہے ہیں تو اس کی جو مٹی ہے وہ تھنڈی رہے گی گرم نہیں ہوگی لو کی وجہ سے یا دھوپ کی وجہ سے اگر دھوپ بھی ڈریکٹ ان کے اوپر پڑے گی تو ان کی مٹی جو ہے وہ خوشکنی ہوگی تو میں ویڈیو کے لاسٹ میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے جو ٹپ نمبر ون ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے پلانٹس کو بچانے کے لیے اگر ہم ارینج کر سکے تو گرین نیٹ جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ پلانٹس کے اوپر گرین نیٹ جو ہے وہ لگائیں یا پلانٹس کو اٹھا کے گرین نیٹ کے نیچے شفٹ کر دیں دھوپ سے پلانٹس کو ہم نے نکالنا ہے خاص کر یہ جو دو مہینے ہوتے ہیں مئی اور جون کا اس میں جو ٹمپریچر ہے وہ بہت زیادہ رائز کر جاتا ہے اور لو بھی ساتھ چلتی ہے صرف ٹمپریچر نہیں اکیلا بڑھتا ساتھ میں جو ہوا ہوتی ہے گرم ہوا تیز چلتی ہے بہت زیادہ گرم ہوتی ہے تو جس کی وجہ سے جو پلانٹس ہیں جو روٹ ان کی جو پوٹس ہیں ان کی مٹی بھی جلدی خوشک ہوتی ہے اور وہ بھی گرم ہوتے ہیں اور ان کو جلسا کے رکھ دیتی ہے جو ہمارے پلانٹس ہیں ان کے پتوں کو برن کر دیتی ہے اگر آپ کے پاس گرین نیٹ نہیں ہے تو پرانا کو کپڑا لے لیں پلانٹس کے اردگرد سٹکس لگا لیں خالی پوٹ ان میں مٹی بھر کے وہ ساتھ رکھ لیں رکھ کے ان کے اندر سٹکس لگا لیں لمبی جو ہے وہ تقریباً پلانٹ سے دو فٹ ڈیرڈ دو فٹ کی ہائٹ ہو پلانٹ سے اوپر اس کے اوپر کوئی دوپٹہ کوئی کپڑا پرانا کوئی بوری ٹاٹ یا اس طرح کی کوئی بھی چیز ہے وہ اس کے اوپر لگا کے تو سٹکس کے ساتھ بھاندیں جو آپ نے بیمبو سٹک لے لیں یا کوئی اور سٹک جو بھی ملتی ہے ان کو شیڈ پروائیڈ کریں کہ جس کی وجہ سے اتنا کوئی شیڈ ان کے اوپر کے تقریباً گیارہ بجے سے لے کر تین سے چار بجے تک کی جو دھوپ ہے وہ اس کے اوپر نہ پڑے کیونکہ یہ جو دھوپ ہوتی ہے گیارہ سے لے کر تین بجے تک کی یہ بہت ہی زیادہ سخت ہوتی ہے اس میں تمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے اوپر سے لو چل رہی ہوتی ہے تو دونوں طرف سے گرمی پڑتی ہے اور ہمارے پلانٹ جو ہیں وہ جلز جاتے ہیں تین بجے کے بعد پھر تمپریچر بھی ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتا ہے اور جو لو ہے وہ بھی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے کم ہو جاتی ہے ہوا جو چلتی ہے ہوا تیز ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ سلو ہو چکی ہوتی ہے کم ہو چکی ہوتی ہے ایک کام تو ہم نے یہ کرنا ہے پھر نیکس جو ٹپ ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے پلانٹس کو دیواریں خاص کر وہ دیواریں جن کے اوپر ڈریکڈ دھوپ پڑتی ہے جن دیواروں کے اوپر ڈریکڈ دھوپ پڑتی ہے وہ دھوپ کی وجہ سے مزید زیادہ وہ گرم ہو جاتی ہیں اور ان کے پاس تمپریچر اگر باہر 48 تمپریچر ہے کھلے میں تو دیواروں کے پاس تمپریچر 49 اور 50 تک جاب ہوئیتا ہے کیونکہ دیوار گرم ہونے کے بعد وہ بھی ہیٹ جو ہے وہ باہر نکالتی ہے تو ہوا وہاں پہ کم لگتی ہے تو ہیٹ زیادہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے پلانٹس جو ہیں ہمارے وہ مرجا جاتے ہیں تو جو دیواریں ہیں جن کے اوپر ڈریکڈ دھوپ پڑتی ہے تو وہاں سے پلانٹس کو ہم نے ہٹانا ہے کم سے کم دو فٹ جو ہے اسے دیواروں سے ہم نے پیچھے کر لینا ہے اگر تو اوپر گرین نیٹ لگا ہوا ہے اور کہیں سے اس دیوار کے اوپر دھوپ نہیں پڑھ رہی پھر تو ان کے ساتھ پڑا رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے ہمارے پلانٹس پڑھے رہے ہیں تو کوئی پرابلم نہیں ہے اگر ان کے اوپر دھوپ پڑھ رہی ہے بے شک جس جگہ کے اوپر گرین نیٹ لگا ہوا ہے وہاں پہ دھوپ نہیں پڑھ رہی یا جس سائd کے اوپر ہم نے پلانٹ رکھی ہوئی اس سائٹ پر دھوپ نہیں پڑھ لی لیکن اس کے دوسری سائٹ سے دیوار کے اوپر دھوپ پڑھ لی ہے سیدھی سورج کی تو اس کی وجہ سے دیوار جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو اس دیوار کے ساتھ جو پڑے ہوئے ہیں پاٹ ان کو بھی ہم نے پیچھے ہٹا رہا ہے اگر دھوپ نہیں پڑھ رہی اوپر گرین نیٹ لگا ہوا ہے کسی سائٹ سے بھی دیوار کے اوپر دھوپ نہیں پڑھ رہی تو وہاں پہ کوئی مسئلہ نہیں ہے وہاں پہ آپ رکھ سکتے ہیں تو تیسری ٹپ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ان پلانٹس کی جو گروئنگ بیک کے اندر ہیں یا پاٹس کے اندر ہیں ان کی ہم نے ملچنگ کرنی ہے ملچنگ کس طرح سے کرنی ہے اور کیوں کرنی ہے ملچنگ ہم نے اس لیے کرنی ہے کہ جب ہوا چلتی ہے یا دھوپ پڑتی ہے تو ڈریکٹ مٹی کے اوپر پڑتی ہے تو مٹی سے جو پانی ہے وہ آبی بخارات بن کے وہ اوپر اٹھتا ہے مٹی جلدی خوشک ہو جاتی ہے ہم نے اوپر سے ملچنگ کرنی ہے تاکہ مٹی کے اندر سے ڈریکٹ جو پانی ہے وہ آبی بخارات بن کے جو پانی نہ اڑے تو ملچنگ ہم نے کرنی کس چیز کی ہے کس طرح سے کرنی ہے ایک تو آپ رائیس ہسک لے سکتے ہیں چاوال کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ اگر مل جائے تو وہ اس کے ساتھ آپ اس کی ملچنگ کر سکتے ہیں تو دوسرے نمبر پہ ہے کہ اگر گندم کا بھوسہ ہے اگر دہاتی ایریے میں آپ ہیں یا دہاتی ایریے آپ کے پاس ہے تو آرام سے ایزی لیے آپ کو گندم کا بھوسہ مل سکتا ہے اس طرح کا یہ جو میرے پاس پوٹ کے اندر ہے یہ گندم کا بھوسہ ہوتا ہے اس طرح کا تو اس کو آپ لے کے اس سے آپ اس کی ملچنگ کر سکتے ہیں اور اگر یہ بھی آپ کے پاس اویلیبل نہیں ہے تو آپ پتوں کی جو ملچنگ کر سکتے ہیں جو خوشک پتے ہیں ڈرائی لیو ہیں اس طرح سے یہ یاد رکھیں کہ جب بھی پتوں کی ملچنگ کرنی ہے تو خوشک پتوں کی ملچنگ کرنی ہے گرین پتے یا سبز پتے جیسے کہتے ہیں وہ ہم نے ان کی ملچنگ نہیں کرنی وہ اس لیے کہ جب گرین لیو جو ہیں یا فریش لیو جو ہیں سبز ہم مٹی کے اوپر پھلاتے ہیں اوپر پانی لگتا ہے تو وہ فوراں ڈی کمپوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں جب یہ گرین مٹیریل ڈی کمپوس ہوتا ہے اس میں نائٹروجن بہت زیادہ مقدار میں ہوتی ہے یہ ڈی کمپوس ہونا شروع ہو جاتا ہے تو اس میں سے گیسز ریلیز ہوتی ہیں کیمیکل ری ایکشن ہوتا ہے تو وہ بھی ہیٹ پیدا کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے پودے جو ہیں وہ برن ہو سکتے ہیں یا ان کے اندر جو نائٹروجن ہیں ان کی کمی ہو سکتی ہے گیسز ہونے کی وجہ سے ان کی روٹس کو صحیح طرح سے خوراک نہیں ملے گی جو کہ ہمارے پودے کے لیے نقصان دے تو جب بھی استعمال کرنے ہیں تو سوکھے ہوئے پتے اس طرح سے جو کرنچی ہیں اس طرح سے ان کو ہم نے استعمال کرنا ہے تو پتوں کو لے کے ہلکا سا ان کو اس طرح سے کر کے تھوڑا سا دبالیں ان کو کسی سے چھوٹے ہو جائیں گے تو ان کی ہم نے ملچنگ کر دینی ہے اگر یہ نہیں ہے تو کوکو پیٹ ہے اب اس کے ساتھ ملچنگ کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ بھی اویلیبل نہیں ہے نہ کوکو پیٹ ہے نہ آپ کے پاس رائس ہسک ہے نہ آپ کے پاس گندم کا بھوسا ہے نہ آپ کے پاس ڈرائی لیوٹ ہیں تو پھر ایک آسان سا سمپل سا ایک طریقہ ہے جو تقریباً ہر گھر میں اویلیبل ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے کارٹ بورڈ یہ ہر گھر میں تقریباً اویلیبل ہوتا ہے کوئی نوکہ ہم اپنا سامان لے کے آتے ہیں کریانے کا گروسری سے ہم لے کے آتے ہیں تو اس طرح کے ہمیں ساتھ مل جاتے ہیں یا برتن وغیرہ آتے ہیں یا کوئی بھی چیز اس طرح کی آتی ہے تو یہ جو گتہ ہے کاغذ کا یہ گھر میں اویلیبل ہوتا ہے موجود ہوتا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح سے پھاڑ لینا ہے اس کے اوپر اگر کوئی پلاسٹکی ٹیپ لگی ہوئی ہے تو اس کو ہم نے ریموو کر دینا ہے اتار دینا ہے کیونکہ یہ جب دھوپ پڑتی ہے گرم ہوتی ہے تو یہ بھی ہیٹ پیدا کرتی ہے اور جس پتے کے ساتھ یا شاک کے ساتھ یہ لگے گی اس کو برن کرے گی تو اس طرح سے ہم نے کاٹنے کے بعد اس کے چھوٹے چھوٹے سے پیسیز کر لینا ہے پیسیز کرنے کے بعد اس کو ہم نے اپنے پاوٹ کے اندر پلانٹ کے چاروں طرف اس کو ہم نے ڈال دینا ہے اس سے ہم اس کی ملچنگ کر دیں گے اس سے بھی ایک تو دھوپ ڈریٹ اس کے اوپر نہیں پڑے گی ایریشن بھی اچھی بنی رہے گی اور جو مویسچر ہے وہ بھی ہمارا ختم نہیں ہوگا جلدی اوپوریٹ نہیں ہوگا تو یہ آسان سا طریقہ ہے اس کی ملچنگ کا کہ اگر آپ کے پاس اور کچھ بھی نہیں ہے تو یہ چیز جو ہے وہ ہر گھر میں تقریباً موجود ہوتی ہے تو اس طرح سے یہ اندر تھندک پیدا کر کے رکھیں گے لو بھی اثر انداز نہیں ہوگی اور پانی جو ہے وہ بھی جلدی نہیں جائے گا اب کہ اس کی ملچنگ ہم نے کرنی کتنی ہے کتنی موٹی کتنی تھک اس کی ہم نے لیئر بنانی ہے تو جب بھی ملچنگ کرنی ہے ایک سے ڈیڑھ انچ موٹی اس کے اندر تیہ بچھانی ہے اس کے زیادہ اس سے زیادہ ہم نے ملچنگ نہیں کرنی تو نہیں تو اس کی ایریشن جو ہے وہ مسئلہ بنے گا اس میں اور بہت زیادہ کرنی کی ضرورت بھی نہیں ہے ایک سے ڈیڑھ انچ کی جو ہے وہ این اف ہے اس سے مویسچر جو ہے وہ بھی مینٹین رہے گا لو بھی اثر انداز نہیں ہوگی اور ایریشن بھی اچھی بنی دے گی ہم نے ڈریکٹ اس کے اندر پلانٹس کے اندر ان دو مامین فرٹی لائزر جو ہے وہ کوئی بھی ڈریکٹ اپلائی نہیں کرنا نہ کیمیکل فرٹی لائزر نہ آرگینک فرٹی لائزر کیونکہ جب ہم یہ جو گرمی اتنی شدید گرمی پڑتی ہے اس میں پودا جو ہے وہ اپنی سروائیول کی جنگ جو ہے وہ لڑ رہا ہوتا ہے گرمی سے بچنے کی اس کو نہ تو فروٹنگ کی پرواہ ہوتی ہے کہ میں نے فروٹنگ اٹھانی ہے نہ اس کو اتنی زیادہ خوراک کی چاہیے ہوتی ہے اس کو زیادہ مویسچر چاہیے ہوتا ہے پانی چاہیے ہوتا ہے اپنی وہ سروائیول کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے تو بہت زیادہ اگر اشد ضرورت ہے اس وقت ہم نے فرٹیلائزر ایڈ کرنا ہے تو وہ بھی صرف ہم نے لیکوڈ فرٹیلائزر ایڈ کرنا ہے اگر آپ کے پاس ورمی کمپوسٹ ہے یا کاؤڈنگ کمپوسٹ ہے یا کیمیکل فرٹیلائزر بھی اگر آپ نے استعمال کرنا ہے تو وہ بھی اس کو پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں گوبر کی خاد ہے تو اس کو چوبیس گھنٹے کے لیے پانی کے اندر بھگو کے رکھ دیں اور اس کے بعد پھر مزید اس میں پانی ایڈ کریں اس کو ڈائلوٹ کر کے تو وہ اپنے پلانٹس کے اندر دے سکتے ہیں اور وہ بھی اشد ضرورت کے ٹائم پہ اگر آپ کو بہت زیادہ ضرورت محسوس ہو جو پلانٹس ہیں وہ پتے اس کے ییلو ہو رہے ہیں اس کو پتا چلے آپ کو کہ اس کو خوراکی کمیہ تو دینا ہے اگر فروٹنگ نہیں ہو رہی تو ہم نے فروٹنگ کے چکر میں اپنے پلانٹس کو ضائع نہیں کرنا فروٹنگ کے لیے نیکس ٹائم بہت زیادہ ہے یہ جو دو بہت شدید گرمی کے ہیں ان میں ہم نے اپنے پلانٹس کی کیئر کرنی ہے پلانٹس کو بچانا ہے مرنے سے ہم نے فروٹنگ کی طرف توجہ نہیں دینی پلانٹ کی کیئر کے اوپر توجہ دینی ہے کہ پلانٹس ہمارے کسی طرح سے بچیں وہ ضائع نہ ہو ٹپ نمبر فائیو کہ غیر ضروری ہم نے اس کی گوڑی نہیں کرنی پودے کی اوپر سے گوڑائی جو کرتے ہیں ہم اس کو لوز کرنے کے لیے کہ اس کی ایر ایشن بنی رہے اس کو تھوڑا سا مٹی لوز ہم کر دیں وہ غیر ضروری نہیں کرنی کیونکہ اس کی جو فیڈر روٹس ہیں وہ اوپر کی سطح کے اوپر ہوتی ہیں زیادہ تار جو خوراک لے رہی ہوتی ہیں تو اگر ہم گوڑی کریں گے تو وہ ڈیمج ہوگی جب ڈیمج ہوگی تو پودا شاک میں چلا جائے گا سٹریس میں جائے گا اور اس کو خوراک اتنی زیادہ نہیں مل رہی ہوگی کیونکہ بہت زیادہ روٹس سے اس کی ڈیمج ہو چکی ہوتی ہیں گوڑی کرنے کی وجہ سے تو جب اس کو خوراک پوری نہیں ملے گی پانی اوپر اس کا بہاو پورا نہیں ہوگا تو اس کے اوپر گرمی زیادہ اثر انداز ہوگی اور وہ پودا بیمار ہو سکتا ہے یا اس کے اوپر پیسٹ کا اٹیک ہو سکتا ہے اور نہیں تو شدید گرمی میں وہ پودا ویسی جھل سکتا ہے یا وہ بیمار ہو کے مر سکتا ہے پودا ہمارے لئے ڈیڈ ہو سکتا ہے اس کی وارٹرنگ کہ وارٹرنگ ہم نے کس طرح سے کرنی ہے عام طور پر ہم جو وارٹرنگ کرتے ہیں اس کا ہمارا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم نے اس کے اوپر کی تیہ دیکھنی ہوتی ہے کہ تیہ اس کی اوپر والی جو ہے وہ ایک انچ آدھا انچ جو ہے وہ خوشک ہو جائے تب ہم نے پانی دینا ہے لیکن اس وقت جب شدید گرمی پڑ رہی ہوتی ہے تو ہم نے جو یہ اصول ہے اس کو اپلائی اس ٹائم نہیں کرنا اس ٹائم ہم نے اس کے اوپر ہلکا سا مویسچر ہوگا تو اسی وقت ہم نے اس کو پانی دینا ہے دن میں بے شک دو دفعہ پانی دینا پڑے بے شک تین دفعہ پانی دینا پڑے بے شک ایک دفعہ دینا پڑے وہ آپ کے موسم کے حساب سے آپ اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کر رہے ہیں آپ نے سائل میڈیا کیسا استعمال کیا ہوا ہے اس کے اندر پلانٹ کیسا لگا ہوا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ذہانت کے ساتھ اس کو جو پانی ہے وہ ہم نے دینا ہے پانی جب بھی دینا ہے اچھی طرح سے پانی دینا ہے کہ وہ پانی نیچے سے اچھی طرح سے ڈرین ہو بے شکا وقفے وقفے سے تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالیں تھوڑا سا پانی ڈال دیں وہ جب جذب ہو جائے مٹی کے اندر پھر تھوڑا سا ڈال دیں اس طرح کر کے پانی جب نیچے سے ڈرین ہونا شروع ہو جائے پانی کے ساتھ نیچے بہجائیں اور مٹی تھندی ہو جائے ساری مٹی گیلی ہو جائے اور تھندی ہو جائے اس موسم میں ہم نے ہم نے ریپورٹنگ نہیں کرنی کسی بھی پلانٹ کی کیونکہ جب ہم پلانٹ کو ریپورٹ کرتے ہیں تو وہ ایک دو دن کے لیے سٹریس میں جاتا ہے یہ دو مہینے ہم نے ایوائیڈ کرنا ہے نیکسٹ ٹپ ہے کہ ہم نے اس موسم میں یا اس شدید گرمی میں نہ تو ہم نے کوئی سیلڈنگ کرنی ہے اور نہ ہم نے کٹنگ لگانی ہے کیونکہ یہ جو موسم ہے نہ سیڈلنگ کا ہے نہ کٹنگ کا ہے سیڈلنگ کریں گے جرمینیٹ ہوگی بلکل ہوگی لیکن جیسے ہی پودہ جو ہے سیڈ جرمینیٹ ہونے کے بعد سپراؤٹ جو ہے مٹی سے باہر نکلے گا اوپر صدید لوو چل رہی ہے گرم ہوا ہے وہ اس پودے کو کیونکہ وہ نازک ہوتا ہے بلکل وہ اس کو جلسا کے رکھ دے گی اوپر سے برن کر دے گی وہ ختم ہو جائے گا کٹنگ لگائیں گے تو برانچز کے اندر جو مویسٹر ہے وہ جلدی ختم ہو جائے گا وہ ہماری کامیاب نہیں ہوں گی اس لئے محنت اور وقت دونوں ضائع ہوں گے اس لئے بہتر ہے کہ یہ دو امار جو ہیں یہ آوائیڈ کریں اس کے بعد برسات آ جائے گی اس میں ہم جتنی مرضی سیڈلنگ کریں جتنی مرضی ہم کٹنگ کر سکتے ہیں نیکسٹ جو پوائنٹ ہے اس کا ٹپ ہے کہ ہم نے کرتے ہیں اس کو شیپ دیتے ہیں اس کو خوبصورتی کے لئے لک دیتے ہیں یا پودا ہو رہا ہے بھیڑھنگا سا ہو رہا ہے تو اس کو ہم ایک شیپ دینے کے لئے اس کی شاکھیں کار دیتے ہیں اس کے پتے کار دیتے ہیں تو اس موسم میں یہ نہیں کرنا کیونکہ جب بھی پودا زخمی ہوتا ہے وہ سٹریس میں ضرور جاتا ہے بے شک وہ ہمیں فیل ہو یا نہ ہو پودا جیسے سٹریس میں جائے گا اس کے اوپر گرمی جو ہے زیادہ اثر انداز کرے گی پیسٹ اس کے اوپر اٹیک کریں گے کیونکہ جب پودے کے اندر کوئے تو مدافعہ کم ہوتی ہے وہ سٹریس میں ہوتا ہے تو اس کے اوپر اتنی زیادہ پیسٹ اٹیک کرتے ہیں بیماریاں اس کے اوپر اٹیک کرتی ہیں فنگس اٹیک کرتی ہیں تو اگر بہت زیادہ کوئی ضروری ہے کوپتہ سوک گیا ہے یا اس کے اوپر پیسٹ ہیں یا بیمار ہے یا وہ یلو ہو رہا ہے تو اس کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اگر پلانٹ آپ کا ہیلتھی ہے بلکل صحت مند ہے کوئی بیماری نہیں ہے اس کے اوپر کوئی پیسٹ نہیں ہے اس کے اوپر اور پتے اس کے سوکے ہوئے نہیں ہیں تو اس کو آپ ایسے ہی چھوڑ دیں اس کو اپنی مرضی کے مطابق چلنے دیں تو اس کے بعد جب یہ موسم گرمی کا شدید گرمی کا گزر دائے تو اس کے بعد پھر آپ اس کی کٹنگ شیٹنگ کر سکتے ہیں اس کو شیف دے سکتے ہیں لاسٹ ٹپ جو ہے کہ ہم نے پلانٹ کی جو روٹ باؤل ہے اس کا یہ مٹی جہاں ماری جو پوٹس کی گرم ہو جاتی ہے اس کو ہم نے کس طرح سے بچانا ہے اس کے لیے ایک انتہائی خوبصور سا طریقہ ہے بہترین طریقہ ہے کہ ہم نے اپنے پلانٹس کو کس طرح سے کور کرنا ہے اس کے پوٹ کی مٹی کو یا گملے کی یا گروئنگ بیک کی مٹی کو گرم نہ ہو کس طرح سے بچانا ہے اس کے لیے ایک آسان سا جو طریقہ میں نے ایکسپیرمنٹ کیا ہے اس طرح سے آپ نے لے لینا ہے کوئی باکس گتے کا کارٹ بورڈ کا میرے پاس یہ گھی والا ہے گتہ تو اس کو اوپن کر لینا ہے نیچے سے بھی اوپر سے بھی اس کے اوپر یہ جو پلاسٹک لگا ہوا ہے یہ ہم نے ریموو کر دینا ہے اس طرح سے یہ ٹیپ اس کے اوپر لگی ہوئی ہوتی ہے اس کو دونوں سائڈوں سے کھول دینا ہے کھولنے کے بعد جس طرح سے یہ بلکل فلیٹ ہوتا ہے اس کو ہم نے ہلکی ہلکی سی گلائی دے دینی ہے جس طرح سے اپنا جو گروئنگ بیگ ہے یا پوٹ ہے اس کے اوپر ہم نے اس کو اس طرح سے ڈال دینا ہے لگا دینا ہے اوپر اس کے اگر تو ہے چھوٹا گروئنگ بیگ آپ کا یہ چھوٹا پوٹ ہے تو یہ اسی طرح سے اس کے اوپر ایڈجسٹ ہو جائے گا اس طرح سے یہ چیز اگر تو چھوٹا گروئنگ بیگ ہے تو اس کے اوپر اسی طرح ایڈجسٹ ہو جائے گا اگر تھوڑا سا بڑا گروئنگ بیگ ہے تو اس کو ایک سائیڈ سے اور مزید کھول لیں اس کو اس طرح سے کھول لیں کھولنے کے بعد اس کو اس طرح سے پلانٹ کے سائیڈ پر لگائیں لگانے کے بعد سائیڈ سے رسی کے ساتھ اس طرح سے باندھ دیں تاکہ یہ ہوا وگرہ کے ساتھ یا خود ہی یہ اسے گرنا جائے سائیڈ کے اوپر نہ ہٹ جائے اس کو سائیڈ کے اوپر لگا دیں اس کا فائدہ کیا ہے ہوتا کیا ہے اس سے جب یہ گھتا لگ جائے گا تو ایک تو جو ڈریکٹ لو چلتی ہے وہ پلانٹ کے اوپر پوٹ کے اوپر لگتی ہے تو وہ اندر سے مٹی کو خشک کرتی ہے گرم ہوتی ہے ہوا اگر آپ کا کلے پوٹ ہے وہ اس کی دیواریں گرم ہوں گی پلاسٹک ہے تو وہ گرم ہوگا اگر یہ کپڑے کا ہے یہ اس کے اندر ہوا گزرے گی جب ایریشن جو اس کی کیونکہ زیادہ ہے تو اندر سے مٹی کو جلدی خشک کرے گی اور گرم کرے گی گرم ہوا ہے اندر جائے گی تو اس کو مٹی کو زیادہ وہ خشک کر دے گی تو ایک تو وہ ہوا جو ڈریکٹ ہے وہ اس کو خشک نہیں کر سکے گی نہ گرم کرے گی اور دوسرا اگر ڈریکٹ دھوپ پڑ رہی ہے کہیں سے ہم نے اگر گرین نیٹ بھی لگایا ہے سورج سائیڈ پہ جا رہا ہے اس کی روشنی آ رہی ہے یا ہلکی پھل کی ویسے کو دھوپ اس کے اوپر پڑ رہی ہے پوٹ کے اوپر تو جب پوٹ کے اوپر دھوپ پڑتی ہے تو وہ بہت جلدی ہماری مٹی کو گرم کرتی ہے اس کو خشک کرتی ہے خاص کر جو پلاسٹک کے ہمارے جو گملے ہوتے ہیں پوٹ ہوتے ہیں وہ تو بہت جلدی برن ہو جاتے ہیں اندر سے روٹس کو وہ جلا کے رکھ دیتے ہیں کیونکہ اس کی ہیٹ بہت زیادہ ہوتی ہے ایریشن ہوتی نہیں ہے اس کے اندر ہوا جاتی نہیں ہے پلاسٹک گرم ہوتا ہے گرم ہونے کے بعد ہیٹ جو ہے وہ اندر بھیجتا ہے روٹ بال کی طرف روٹس کیونکہ جو ہمارے پوٹس ہیں ان کی ایریشن نہیں ہوتی تو روٹس ان کے سائیڈوں کے پر ہوتی ہے بلکل مٹی کے سائیڈوں کے اوپر اور پوٹ کی دیواروں کے ساتھ ساتھ وہ ساری راؤنگ میں گھوم رہی ہوتی ہے جیسے ہی وہ پلاسٹک کا پوٹ ہمارا گرم ہوتا ہے روٹس کو جو برن کر دیتا ہے روٹس ہماری وہ جل جاتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہمارا پلانٹ ہے وہ مر جاتا ہے یہ اس کو بھی پروٹیکٹ کرے گا میں نے جب یہ ایکسپیریمنٹ کیا میں نے چیک کیا دن میں پورا دن دوپہر کے ٹائم شام کے ٹائم رات کے ٹائم صبح کے ٹائم جب بھی میں نے چیک کیا تو مٹی اس کی اس طرح سے تھنڈی تھی جس طرح کہ آپ صبح صبح اگر آپ اٹھیں کیری کے اندر آپ مٹی کو چیک کریں تو اگر وہ گیلی ہے پانی لگا ہوا ہے بطر میں ہے تو وہ مٹی آپ کو تھنڈی ملتی ہے تو آپ جب بھی چیک کریں گے پورٹ کی مٹی آپ کو تھنڈی ملے گی جب مٹی تھنڈی ہوگی اس کی روش تھنڈی ہوگی تو اوپر والی گرمی جو ہے وہ اتنی زیادہ اثر انداز نہیں ہوگی اس کے اوپر جو لو چل رہی ہے وغیرہ تو یہ ایک بہترین طریقہ ہے اپنے پورٹس کو کور کرنے کا گرمی سے بچانے کا دھوپ سے بچانے کا تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے اور چینل ایگری ایڈ کو ضرور سبسکرائب کریں ملتے ہیں پھر کسی نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے اور مجھے دیجئے اجازت السلام علیکم